اب ذکر کیجئے اس کتاب میں قرآن میں مریم کا سلامون علیہا اِذِن تَبَضَتْ مِنَا حَلِحَا مَقَالَمْ شَرْقِ لِيَا جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں سے ایک شرطی گوشے کے اندر مقید کر لیا کوئی اعتقاف کی شکل جیسے ہوتی ہے کوئی پردہ آپ لگا دیا ہوگا یا حیکل کے مشرقی گوشے کے اندر پہ ہی انہوں نے عبادت کے لیے یا کوئی خاص اسی طرح کے واپلے کے لیے لوگوں سے علیدہ ہو کر فَتَّقَضَتْ مِنْدُونِهِمْ حِجَابًا ان سے انہوں نے پردہ ٹھانگ لیا اور لوگوں سے علیدہ ہو کر باقی لوگ جو تھے ان سے علیدہ ہو کر وہ گویا خلمت کا ایک سامان ہو گیا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا تو ہم نے اس کی طرف اپنے ایک فرشتے کو بھیئے لیا روح فرشتہ فرشتہ بھی روح وحیبی روح اور قرآن بھی روح اور روح انسانی روح فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسْتَلَا لَهَا بَشَرًا سَبِيعًا تو اس نے صورت اختیار کر لی ان کے سامنے مکمل انسان کی قَالَتِنِّي أَوْضُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَا اِنْكُمْ تَتَقِيَّا اب حضرت مریم سلام علیہ اگر دہشت زدہ ہو گئی میں اللہ کی پناہ طلب پکرتی ہوں تمہارے تم سے اگر کیوں واقعی کوئی تقی ہے تو نیک آدمی ہے یعنی میری خلوت میں میری علیہدگی کے اندر اس طرح آچانک تمہارا آ جانا کوئی بڑا ارادہ تو نہیں ہے یہ تمہاری خراب تو نہیں ہے اِنْكَمْ تَتَقِيَّا اور اس میں احفیر بھی ہے اگر تم متقی ہو اور اللہ کے درنے والے ہو تو کسی غلط قسم کا ارادہ نہ کرنا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكُ وہ نے کہا نہیں بھئے انسان نہیں ہوں میں تو آپ کے رب کی طرح سے دی جائے ہوا فرشتہ ہوں لے احفا لکے غلاما زکیہ اللہ تعالی نے میرے بیچا ہے کہ آپ کے لیے ایک بہت ہی پاک اولاد جو میں آپ کو عطا کروں آپ کے لیے قَالَتَ النَّا يَقُلُ لِي غلامُ حضرتِ بریم نے کہا مذری بیٹا کیسے ہو جائے گا وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرُ مجھے کسی مرد نے آج تک چھوہ تک نہیں ہے وَلَمْ اَقُوْ بَغْيَا اور نہ میں کوئی عبرو ماختہ عورت ہوں میں کوئی اس طرح کی آوارہ عورت نہیں ہوں نہ کسی مرد تبرا کوئی معاملہ ہوا ہے قَالَ قَزَالِكِ قَالَ رَبُّكِ حُوَ عَلَيَّا حَيُّ ایسے ہی ہوگا بغیر کسی مرد کے اس کے کارلوں کے اور بغیر کسی اور اس طرح کے معاملے کے اولاد آپ یہاں ہوں گی بیٹا ہوگا قَالَ رَبُّكِ حُوَ عَلَيَّا حَيُّ آپ کرا فرماتا ہے کہ یہ مشکل بڑا آسان ہے یہ تمہاری بات نہیں ہے وَلِنَا جَعَلَهُ آَيَةً لِلنَّاسِ اور اس کو تو ہم بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے ایک نشان لیں حضرت عیسیٰ قَالَدَت موجدانا رَفِ سَمَابِي مُوزمانا موجدانا پھر بڑے بڑے موجدے جو ہیں تو اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت بہت ہی ایک یعنی غیر معبولی اور بہت ممیز شخصیت ہے وَرَحْمَتَمْ مِنَّا اور انہیں ہم ذریعہ بنانا چاہتے ہیں اپنی رحمت کا وَقَانَ عَمْرَ مَقْدِيَا اور یہ تو وہ کام ہے یہ فیصلہ وہ ہے قَانَ عَمْرَ مَقْدِيَا یہ تیشدہ ہے اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے فَحَمَلَتْ ہو تو انہیں اس کا حمل ٹھین گیا فَانْتَمَضَتْ بِهِ مَقَانًا قَوْسِيَا تو اب وہ اسے لے کر دور جگہ چلی گئی یہ ہے بیت اللہم جو آٹھ میل کے فاصلے پر تھا اس حیکل سلیمانی سے وہاں علیدگی میں چاہتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ حمل بڑھے گا اب لوگ کیا ہیں دیکھیں گے کیا کریں گے کسی جگہ پرورت تنہائی میں کسی جگہ جا کر اپنے آپ کو علیدہ جو آئیسولیٹ کر لیا فَانْتَمَضَتْ بِهِ آئیسولیٹ کر لیا اپنے آپ کو اب اس کو لے کر اپنے حمل کو لے کر فَانْتَمَضَتْ بِهِ مَقَانًا قَصِيَا ایک دور کی جگہ بائید مکان میں فَاجَعَالْمَخَالُ الَعْجِزِ النَّقْلَحَ تو جب وہ ولادت کا وقت ہوا اور درد زہر ہوئے اس درد کے اندر وہ ایک خجور کی جڑ کو انہوں نے مضبوطی سے پکرا قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ حَاظَ وَكُنْتُو نَسْيَن مَنْسِيَا اور کہا کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوں کیا کہوں گی کیا مو دکھاؤں گی بچے کا کیا کروں گی کہا لے کے جاؤں گی دنیا کیا کہے گی میری صورت کیا بنے گی اللہ کی وہ بندی جو ایک کانپ رہی ہے لڑھ رہی ہے یا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ حَاظَ کاش کہ میں اس سے قبل مر چکی ہوتی وَكُنْتُو نَسْيَن مَنْسِيَا اب مجھے بھول چکے ہوتے لوگ میری یاد بھی ان کے ذہنوں سے مہم ہو چکی ہوتی کاش فَنَادَهَا بِنْ تَحْتِهَا تو پکارا اسے اس کے نیچے سے عام خیال یہ بن کے حوالے سے یہ ہے کہ فرشتہ ہی ہے کہ جس نے پھر پکارا ہے وہ لیکن نیچے ہے یہ ذرا اونچائی پر ہیں بلندی پر ہیں اور وہ کہیں نیچے ہیں نشیب میں ہے اور اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ بلادت کے مواقع پر وَذْعَابَلْ کے مواقع پر اس کا قریب ہونا کوئیسے بھی مناسب نہیں لیکن ایک اس کی جو قرارات ہمارے اوفیشل قرارات ہمیں من بھی ہے فَنَادَهَا مَنْ تَحْتَهَا پکارا اسے اس نے جو اس کے نیچے تھا یعنی بلادت ہو گئی حضرت مسیح علیہ السلام کی اور بچہ جو ہے اب وہ بول رہا ہے میں اس معنی کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر بچے نے اس وقت کلام نہ کیا ہوتا تو کیسے یقین آتا کہ حضرت مریم لے کر آتی اس بچے کو کہ بعد میں یہ بچہ بول پڑے گا اللہ تعالیٰ نے وہاں اس بچے سے کلام کرا دیا ہے انہوں نے دیکھ لیا ہے بچہ بول رہا ہے تو بچے نے من تحتہا یہ پہلے نزید وہ قرآت بھی وہ زیادہ صحیح ہے اور ہے ہماری اوفیشل قرآت بھی ہے یہ من تحتہا وہ من تحتہا تو جو بھی تھا دیچے ان کو انہوں نے اس نے کہا لا تحضنی اگر واقعہ تنی حضرت مسیحی بچہ جو نوم غلود ہے وہی بول رہا ہے تو گویا کہ لا تحضنی امی جانا آپ اس میں پریشان نہ ہو غبین نہ ہو قَدْ جَعَلَ رَبَّوَكِ تَحْتَكِ سَرِیَا دیکھئے اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں تلے ایک چشمہ نکال دیا ہے وَحُزِّئِ لَيْكِ بِجِدِ النَّخْلَةِ اور ذرا اسی درخت کے جو سوکھی جر درخت اس کو ذرا ہلائی ہے تساقیت آلے کے رُتبًا جنیہ تو یہ تازہ اور بڑی تازہ جو ہے پکی ہوئی خجوریں آپ پر گرے گی اب یہ سارا موجزہ وہ دیکھ رہی ہے تب جنت ہوئی ہے انہیں بچے کو لے کر آنے کی یہ بچہ بول بھی گیا ہے اور اسی سوکھی ہوئی وہ خجور کے جو ہے تلے میں سے خجوریں جو ہے پکی ہوئی اور بڑی تازہ جو ہے وہ بھی گر رہی ہے چشمہ بھی پانی کا نکل آیا ہے فَقُلِي وَشْرَبِي تو کھائیے اور پیئے وَقَرِّ عَيْنَا اور اپنی آنکھیں تھنڈی کیجئے فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ عَحَدَر تو پھر اگر آپ دیکھیں کسی انسان کو کوئی انسان آپ کے سب سے پوچھے فَقُولِي تو کہہ دیجئے اِنِّي نَذَرْتُ لِلْرَحْمَانِ صَوْمَن فَلَنُقَلِّمَ الْيَوْمَا اِنسِيَا میں نے تو رحمان کے لیے ایک روزے کی نظر مانی ہوئی تھی میں نے روزہ رکھا ہوا کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی وہاں کے ان کے ہاں روزے کے اندر کھانے پینے پر جو پابندی تھی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ بھی تھی اس کے علاوہ بولنے پر گشتگو بھی پابندی تھی فَأَتَتْبِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُونَ اب وہ آگئی اس کو لے کر اپنی قوم کے پاس اب ان کا حوصلہ ہے انہوں نے وہ موجزہ دیکھ لیا ہے یہ میری رائے ہے واللہ عالم عام طور پر اس کا تذکرہ نہیں ہے اور یہ کہ منت آتحا میں سمجھا یہ ہی گیا ہے کہ فرشتے ہی نے یہ سب سارا کلام کیا ہے فَأَتَتْبِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُونَ وَأَمْعَانِ اپنے قوم کے پاس اپنے بچے کو لیے ہوئے قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَجِتِ شَيْن فَرِيَّا اَمُنُ لَا مَرْيَمُ یہ تو تم بڑا طوفان چڑھ لائی ہو یہ کیا کر لائی ہو یہ تمہارے ہاں تمہارے بود میں بچہ ہے یہ کس کا بچہ ہے یا افتہ حارون اے حارون کی بہن ہو سکتا ہے کہ ان کے بھائی ہو حارون نامی اور ہو سکتا ہے کہ چونکہ حضرت حارون کی نسل سے ہیں لہذا صرف ان کی طرف ایک نسبت بھی ہو کہ تم سوچو کس جدے امجد کی تم نسل سے ہو اور تم نے کس قدر یہ گری ہوئی حرکت کی ہے یا افتہ حارون ماں کانا ابو کبرا سوئی وماں کارک امو کے بغیہ نہ تو تیرا والد جو ہے وہ کوئی برا انسان تھا اور نہ تیری والدہ جو ہے وہ کوئی بدکار عورت تھی یہ تم کیا کر لائی فعشارت علیہ حضرت مریم نے اشارہ کر دیا حضرت بچے کی طرف عیسیٰ کی طرف کہ کیسے ہم اس سے بات کریں اس سے کیا کچھ ہے یہ ہمیں کیا بتائے گا بچہ ہے گروہ بھی یا گود کی اندر قال انی عبداللہ اب وہ بچہ بولا حضرت مسیح نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب اللہ نے مجھے کتاب عطا کیے وَجَعَلَنِي نَبِيًّا اور مجھے نبی بنایا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكَنَ اَنَمَا كُنْتُو اور مجھے مبارک بنایا ہے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میمولا وَعُسَانِي بِسْصَلَاةِ وَالزَكَاةِ مَادُمْتُوْحَيَّ اور مجھے تحقید کی ہے اللہ نے زکاة کی اور نماز کی جب تک میں زندہ رہوں وَبَرْرَمْبِ وَالِدَةِ تھی اور میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں خدمت گزار ہوں لَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارَنْ شَقِیہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زبردست اور سخت تنخو نہیں بنایا ہے وَسَلَامُ عَلَيَّ اور سلام ہے مجھ پر جس دن مجھے جنہ کیا میری ولادت ہوئی وَيَوْمَ عَمُوتُوْ جس دن میں مروں گا وَيَوْمَ عُبْعَ سُحَيَّ اور جس دن کے مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے زالک عیسی ابن مریم یہ ہے عیسی ابن مریم یہ ہے حقیقت عیسی ابن مریم علیہ السلام علیہم السلام قول الحق اللذی فیہ یمترون یہ ہے وہ قول حق قول فیصل صدفیصد درست جس کے بارے میں یہ جگڑتے ہیں مَا کَانَ لِلَّهِ يَنْ يَتَّخِذَ بِالْوَلَدٍ سُبْحَانَ اللہ کے شان کے شایان نہیں ہے یہ کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے سبحانہ وہ پاک ہے اس سے اِذَا قَضَ عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جانا ہو جانا یعنی جو باپ کا حصہ تھا ولادتِ مسیح میں وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حرفِ کُن کے ذریعے سے کُن آبوا اسی لیے یہ کلمہ ہے اللہ اللہ کا خاص کلمہ ہے باقی چیزیں جو ہے انسان کے ہاں جو بھی قانون وقاعدے کے مطابق جو بھی بائیولوجیکل جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہو رہے ہیں وہ چل رہا ہے لیکن جہاں وہ ایک رخنا ہے وہاں اللہ کا ایک خصوصی کُن جو ہے اس نے اس خلاق کو پر کیا ہے اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ وَرْيَقِيدَ اللَّهِ مِرَا بِي رَبْهِ وَرْتُمَارَا بِي رَبْهِ فَابُدُو پَسُسِی کی بندگی کرو اور پرستش کرو حاضر صلات و مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ تو جماعتوں نے گروہوں نے فرقوں نے اپنے آپس میں اختلافات پیدا کر لیے غلط صلت باتیں جو ہے گھڑ لی فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُ بِمَشْحَدِ يَوْمٍ عَظِيم تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے اس دن کی پیشی اس بڑے دن کی پیشی سے اس بڑے دن جب پیش ہو جائے حقیقت کھل جائے گی حضرت مسیح کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی تو جو انہوں نے منغرہ تقیدے بنا لیے تھے جن لوگوں نے ان عقیدوں پر جان دی ہوگی ان کے لیے پھر ہلاکت اور بربادی ہوگی اسمیہ بہیواب سے اس پیشی کے دن تو ان کی سماعت بھی کیا اچھی ہوگی اور آنکھیں بھی کتنی کھنی ہوں گی ہر حقائق کو وہ دیکھ رہے ہوں گے کیا ہی اچھا سن رہے ہوں گے اور کیا ہی اچھا دیکھ رہے ہوں گے یوم یاتون انا جس دن کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے لیکن الظالمون یوم فی دلال مبین لیکن آج یہ ظالم جو ہیں کھلی گمراہی میں مقتلع ہیں وَعَنْزِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَتِ اِسْقُدِ اللَّهِ اور اے نبی ان کو خبردار کرنی دیں اس یوم الحسرت سے وہ جو یوم قیامت ہے حسرت کا دن ہے وہ جس دن کی فیصلے کر دیئے جائیں گے وَهُمْ فِي غَفْلَتِن فَوَهُمْ لَا يُمْنُونَ اور یہ غفلت کے لئے مبتلا ہے اور ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا نَحْلُ نَرِسُ الْأَرْتَ وَمَنْ عَلَيْهَا ہم ہی یقین الوارش ہوں گے زمین کے سب قدم ہو جائیں گے جب این اور اس کا سب کچھ جو کچھ ہے مال اس کی وراثت ہمیں منتقل ہو جائے گی وَإِلَيْهَنَا يُرْجَعُونَ اور ہماری ہی طرف یہ لٹ آئے جائیں گے